اے یا کم لکھ ایس کوسر بلکل انجان تھی لیکن اس حکیم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پاس بے اولادی کا گیارنٹیڈ علاج ہے بس کوسر کو اس کے آگیا اور کچھ نہیں سننا تھا اور وہ سیدھے ڈاکٹر مشتاق مسعود کی کلینک میں پہنچ گئی کوسر کو ڈاکٹر کے ارادوں پر شک کرنے کا کوئی کارن نظر نہیں آیا تھا جب وہ ایک ہفتہ پہلے مشتاق سے ملی تھی مشتاق ایک بہت ہی کرور کھیل کھیل رہا تھا اور اس نے بڑے گھنونے طریقے سے ایک مجبور عورت کا فائدہ اٹھایا تھا کوسر بھی ایک ایسی الجن کے دلدل میں دھس گئی تھی کہ وہ اپنے پتی شاہد کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ مشتاق واقعی میں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا جبکہ مشتاق درجنوں بار کوسر کے ساتھ بلاتکار کر چکا تھا اس کا ویڈیو بنا چکا تھا پر کوسر نے اپنے پتی شاہد کو صرف یہی بتایا تھا کہ وہ اسے چھیڑتا ہے اور اشلیل پرستاو رکھتا ہے اور اس آدھے سچ کا پورا فائدہ بھی مشتاق ہی اٹھا رہا تھا مشتاق بہت ہی شاتر اور چالا کھلاری تھا اس نے پہلے سے یہ نمان لگا لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یا تو کوسر خود بول دے گی یا پھر شاہد کو شک ہو جائے گا اور معاملہ پولس تک پہنچ جائے گا اس لئے اس نے پہلے سے ہی پولس میں شاہد کے خلاف جان کی دھمکی دینے اور ایکسٹورشن کی شکایت درج کرا دی تھی اس کیس کو آخر پولس نے کس طرح سولف کیا یہ آپ جانیں گے کل رات ساڑھے دس بجے اس کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ میں اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونے شونے سبق ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ہیں ہموں ہمیں یوں ڈائل اید کنیم ہلو 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 ہل Lovely ہتا اور مرنگ روال ہلی ہتاگا 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 ہی کبی اللہ ننا موسیقی ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا